بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل بزنس آئیڈیا امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریے سے ہوں گے دوستو پنجاب سے تازہ تین ریٹس لے کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں دوستو گندم اور مکی کے بارے میں اہم اپ ڈیٹ انفرمیشن لے کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں تو ناظرین خاص طور پر یہ ویڈیو مکی کے والے سے بنائی گیا ہر دن مکی کے ریٹس کے لیے مشکلات بڑھتی جارہی ہیں آج بھی شام کے وقت مکی کے ریٹ میں پچاس رپے کی کمی دیکھ گئی ہے ناظرین فیل ملوالوں نے مکی کے ریٹ میں پھر سے کمی کر دی اب ناظرین ایک ہی آل ہے ابھی ایک ہفتے مکی کے مارکٹ مندی کا شکاری رہنی ہے ایک تو مونسون بارسوں کی وجہ سے مکی کے ریٹ میں کمی ہے اور دوسری فیل ملوالے کسانوں کے ساتھ ایک نیا کھیل کھیل رہے ہیں تو ناظرین آپ پیچھے ایک ہی آل بجتہ ہے ابھی مکی کو آپ لوگ سٹاکی رکھیں ایک ہفتے سے لے کے پندرہ دن تک آپ سٹاکی رکھیں کیونکہ ایک ہفتے کے بعد پتا چلے گا کہ مکی کے مارکٹ کس طرف چاہتی ہے کیا ریٹ میں اضافہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو ناظرین ایک ہفتہ آپ مکی کو سٹاکی رکھیں منڈی میں تھوڑی سی بھی نہ لے کے جائے جب فیل ملوالوں کو مکی کی ضرورت پر نہیں ہے تو ان لوگوں کو مکی نہیں ملنی تو ان لوگوں کی مجبوری ہو جانے وہ خود بہر ریٹ بنانا شروع کر دیں گے تو ناظرین مکی کے ریٹ میں اضافہ ضرور ہونا لیکن اس کے لئے آپ لوگوں کو دس سے پندہ دن کا ویٹ کرنا پڑے گا اس کے بعد مکی کی مارکٹ میں پھر سے تیزی آ جانے آپ لوگوں کو مکی کے ریٹ تینزار کراوس ملیں گے تو ناظرین یہ تھی مکی کے بارے میں آپ تک تازہ تین اپڈیٹ انفرمیشن تو ناظرین آپ بات کرتے ہیں گندم کریٹ کے والے سے ناظرین آج بھی گندم مارکٹ میں زبط دسی تیزی کا جان دیکھا گیا آئی ننکانہ صاحب کی گلہ منڈی میں گندم کریٹ میں پچاس رپے اضافہ کے ساتھ آئی گندم چارزار چھ سو سو سلے کا چارزار چھ سو پچاس رپے میں فروغ تھی اور راول پنڈی اور اسلام آباد کی بات کریں وہاں آئی گندم چارزار سات سو سلے کا چارزار ناظر پے فی منڈ میں فروغ تھی تو ناظرین اوپن مارکٹ میں آئی گندم چارزار سات سو سلے کا چارزار آر سو پے فی منڈ میں فروغ تھی تو ناظرین یہ تھی گندم اور مکی کے بارے میں اب تک کی تازہ تین اپڈیٹ انفرمیشن ویڈیو پسند آئے دوستوں کے ساتھ شیئر کرو ساتھ ہی مارے چینل کو سکرائب کر لیں